بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور لیکچر کے ساتھ بی جی سکس کے ساتھ نوید نقبی آپ کے سامنے حاضر ہے بی جی سکس وعدے کے مطابق ہم نے بی جی فائیو میں ورپ کے فرسٹ فنکشن کو ڈسکس کیا تھا ایس پرنسپل ورپ اور مین ورپ جس میں دو چیزیں تھیں نمبر ون ایکشن اور نمبر ٹو سٹیٹ آف بینگ اب ہم بات کر رہے ہیں ہیلپنگ ورپ جس کا دوسرا نام ہے آگزیلری تو اب اس کی بات کریں گے اس کے فنکشن دیکھیں گے اس کے تین فنکشن ہیں نمبر ون آسپیکٹس آف ٹائم there are three آسپیکٹس آف ٹائم that is present past future present past future یہ تین دیفرنٹ آسپیکٹس آف ٹائم ہیں ہم ٹائم کو تین طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں لائک اگر ہم ٹرین میں بیٹھیں ٹرین گزر رہی ہے مگر ہم ٹرین کے اندر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ابھی حضر آباد کا اسٹیشن گزر گیا ابھی کوٹری کا اسٹیشن گزر گیا یا ابھی سکھر کا اسٹیشن گزر گیا سوال یہ ہے اسٹیشن گزر آئے جی نہیں ہم گزریں اسٹیشن وہیں ہے ٹائم is like اسٹیشن نہیں گزرتا ٹائم نہیں گزرتا ہم گزر جاتے ہیں ہم جب گزر جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی نوید نقوی صاحب تو گزر گئے اصل میں ہم زندگی بھر یہ کہتے رہتے ہیں کہ ٹائم گزر رہا ہے زندگی گزر رہی ہے کیونکہ ہم سندگی کے ریل گاڑی کے ڈبے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں ٹائم گزر رہا ہے ٹائم نہیں گزر رہا بھائی ہم گزر رہے ہیں ٹائم وہی ہے جو اسٹیشن ابھی آیا نہیں ہے اسٹیشن آف ٹائم جو ابھی آیا نہیں ہے وہ ہمارے لئے فیچر ہے جیسے ہی وہ آیا ہمارے لئے پریزنٹ بن گیا اور جب وہ گزر گیا تو ہمارے لئے پاس بن گیا اسٹیشن وہیں کھڑا ہے ہم پیچھے کھڑے تھے فیچر کہہ رہے تھے ہم وہاں تک پہنچ گئے تو پریزنٹ کہنے لگے ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے تو وہ پلٹ کے دیکھا تو وہ پاس تھا there are three different aspects of time بارہ اس پر ڈیٹیل لیکچر دوں گا کبھی the second function is link helping verb ایک اور کام کرتا ہے link کرتا ہے دو verbs کے درمیان وہ ابھی explain کرتا ہوں third function is modes of action different modes modes کا مطلب ہے moves ابھی اس کو explain کرتے ہیں first function explain کر رہا ہوں aspects of time present, past, future دیکھئے helping verb کا basic اور primary function کیا ہے to show what is the time of action that is present or past or future helping verb سے بھی itna show کرتا ہے like ایک example دوں میں آپ کو کہ I not tell lies اب اگر آپ دیکھیں تو principal verb action verb یہاں پر یہ ہے first form میں ہے principal verb ہے main verb ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں میں اس کو نہیں چھیلوں گا میں صرف اور صرف helping verb change کرتا جاؤں گا اگر میں یہاں پر do لگا دوں I do not tell lies یہ do بتا رہا ہے کہ یہ سینٹنس پریزنٹ ہے اچھا اگر میں یہ ہٹا دوں do تو آپ first form دیکھ کر اتنا تو بتا سکتے ہیں کہ یہ سینٹنس جو ہے یہ indefinite situation سے belong کرتا ہے لیکن ابھی آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ present indefinite ہے یا past indefinite ہے یا future indefinite ہے کیونکہ present past future کا ہیلپنگ ورپ کرے گا aspect of time تو میں نے اگر یہاں پر do apply کر دیا تو I do not tell lives اب یہ present indefinite ہو گیا اور اگر did apply کر دیا تو اب یہ past indefinite ہو گیا اور اگر will apply کر دیا تو یہ future indefinite ہو گیا صرف یہ وہ word ہے جو time کو show کر رہا ہے اور کوئی word change کرنا نہیں پڑا مجھے time change کر لیے it means helping verb shows the aspect of time like he is reading a book is show کر رہا ہے کہ یہ present ہے اگر میں اس کو ہٹا کر باؤس کر دوں تو he was reading a book تو اب یہ past ہو گیا ٹھیک نا تو present past feature کو show کرتا ایسی condition میں helping verb کو ہم کیا کہتے ہیں primary auxiliary کہتے ہیں یاد رکھے گا یہ نام primary auxiliary یہ نام بہت سے لوگوں نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا تو میں اس کا proof دے دوں آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں بغیر proof کے میری بات نام آنا کریں primary auxiliary یہ آپ کو مل جائے گا بڑی آسانی سے johnny sfoot کی جو book ہے اور اس سے زیادہ آسانی سے آپ کو مل جائے گا quick english reference book by j s hooper authentic book ہے j s hooper کی english writers کا ہی proof دوں گا ہمیشہ پاکستانی اور indian اور non native english teachers کا اب اگر sentence میں ایک سے زیادہ auxiliaries ہیں ایک سے زیادہ helping verbs ہیں تو یقینا first helping verb جو primary auxiliary ہوگا جو صرف اور سے اتنا کام کر رہا ہوگا کہ aspect of time کو show کرے گا now for the next function link linking verb کیا ہوتا ہے linking verb جو ہے یہ link کرتا ہے اس کو میں مٹا رہا ہوں next function پہ آ رہا ہوں link بڑا مزدار ہے دیکھیں گا ایک sentence ہے like اگر میں آپ سے کہوں بھائی ذرا future perfect tense بنائی ابھی tenses میں نے پڑھائی نہیں میں جس example دے رہا future perfect tense بنائی تو آپ کہیں گے صرف بڑا آسان ہے دیکھیں na she will gone to market اب اگر میں یہاں کہوں future کو کون شو کر رہا ہے will future کو شو کر رہا ہے اور perfect کو کون شو کر تا ہے third form here it is third form بھی ہے تو future perfect تھا تو future کو wool نے show کر دیا third form نے gone نے perfect کو show کر دیا تو future perfect تو بن گیا مگر the sentence is not complete why 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 because because ہم جانتے ہیں shell اور wool کے ساتھ ہمیشہ 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 first form آتی ہے کوئی اور form نہیں آسکتی کیوں سوال اٹھانا سیکھئے intelligent وہ نہیں ہوتا جس کے پاس جواب ہو intelligent وہ ہوتا ہے جو سوال اٹھانا جانتا ہے اب ذرا نوٹ کیجئے گا میں نے کہا ہے shell اور wool کے ساتھ ہمیشہ first form آتی ہے ہمیشہ کیوں کوئی اور form کبھی نہیں آتی کیوں بھئی جواب پہلا grammatical reason grammatical reason shell اور wool model auxiliaries ہیں ان کے ساتھ کوئی اور form آبی نہیں سکتی model auxiliaries کے ساتھ ہمیشہ 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 first form آتی لیکن یہ بات میں جب modes of action بتاؤں گا تب کریں گے فیلحال اتنا بتا دوں دیکھئے shallow voltage time کو شو کر رہے ہیں future کو future is always indefinite indefinite کو کہہ رہے ہیں because we can never enter in the future we can never enter the future sorry and we can never experience the future نہ تو ہم future میں داخل ہو سکتے ہیں نہ ہم future سے گزر سکتے ہیں ہم صرف future کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اب وہ سوچ کو آپ hope کہہ لیں apprehension کہہ لیں fear کہہ لیں یا will کہہ لیں یا prediction کہہ لیں مگر وہ سوچ ہے ہماری future میں action تو ہو نہیں سکتا کیونکہ جیسے ہی ہم future میں قدم فیوچر indefinite ہے اب indefinite ہے تو ہمیشہ infinite form آئیگی indefinite form آئیگی definite form نہیں آسکتی ٹھیک ہے چلے آپ دیکھیں گا تو یہاں پر تو wool کے ساتھ third form ہے third form تو perfect کو show کر رہی ہے نا جی ہاں تو perfect is a definite situation یہ indefinite نہیں تو اب کیا کریں بھائی wool کے ساتھ third form آرہی ہے ایک عجیب سی situation میں فس گئے ہیں دیکھئے situation کچھ اس طرح کی ہے کہ ہمارے سامنے ایک چیز ہے یہ ساکٹ ہے اور ایک پلگ ہے جو three pin پلگ ہے اب اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ پلگ یہاں لگا دیجئے تو پاکستانی طریقہ تو خیر الگ ہے کہ آپ تار کٹیں گے اور چھیل کر لگا کر مانچس کی تیلیاں پسا دیں گے لیکن حقیقت میں صحیح طریقے سے یہ پلگ یہاں ان نہیں ہو سکتا تو آپ کو ایک اور طریقہ چاہیے درمیان میں کچھ چاہیے جو ادھر سے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے اور ادھر سے اس کے ساتھ اب یہ جو درمیان میں ایک چیز ہے اس نے کیا کیا اس کو اور اس کو آپس میں لنک کر دیا اور ہمیں درمیان میں چاہیے اب کیا چاہیے بڑی سیمپل سی بات ہے بھئی یہ کون سی فارم ہے تھرڈ فارم تھرڈ فارم کے ساتھ کون کون سے ہیلپنگ ورب آسکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ہیلپنگ ورب نہیں آئے گا اگر ورب تھرڈ فارم ایکٹیو اس نے ایز ورب اسکمال ہو رہی ہے تو یہ ہے فارسٹ فارم اور یہ ہے سیکن اور تھرڈ فارم یہ جو ہیز ہے نا یہ کوئی فارم نہیں ہے بھائی ہیف کا سنگلر نمبر ہے یہ کوئی فارم نہیں ہے ہیف کا سنگلر ہے فارسٹ فارم یہ یہ ہی ہے تو اب ہیف کو لے پوری ہو گئی جناب والا یہاں اگر ہم غور سے دیکھیں ول کے ساتھ فرسٹ فارم آ رہی ہے نمبر ایک ادھر سے لنک ہو گیا دوسری بات ہیف کے ساتھ تھرڈ فارم آتی ہے آ رہی ہے ادھر سے بھی لنک ہو گیا تو اس ہیف نے کیا کیا ول کو گون ساتھ لنک کیا ادھر وائز اس پورے سینٹنس میں ہیف کے کوئی میننگ یا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے سوائے اس کے صرف ایک فنکشن ہے کہ یہ ہیف لنک کر رہا آئے ول کو گون سے اب یہاں کتنے ورب ہیں سینٹنس میں ول ایک ورب ہے دوسرا ورب ہے گون تیسرا ورب ہے کچھ چیمپئن لوگ یہ بتاتے کہ یہ پورا ایک helping ورب ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی ذرا negative تو بناو تو negative میں not کہا آتا helping ورب کے بعد اب لگاؤ she will have not gone to market تو وہ ہی کہیں گے نہیں نہیں not یا نہیں آئے گا ان دونوں کے بیچ میں آئے گا تو پہلے آپ خود decide کر کے آئیے کہ یہ ایک ہے یا دو ہیں ابھی تو آپ کہہ رہے تھے یہ helping verb ہے not لگانے کے لیے آپ نے کہہ دیا ان دونوں کے بیچ میں آئے گا تو یہ دو تھے کب آپ تو کہہ رہے تھے ایک ہے concept contradict کر رہا ہے حقیقت میں یہ الگ verb ہے یہ الگ verb ہے تین verb سے اب میں تینوں کو classify کر رہا ہوں دیکھئے گا یہ gone جو ہے یہ principle verb action verb ہے main verb action verb will primary auxiliary ہے کیا ہے primary auxiliary اور primary auxiliary کیا ہوتا پہلا helping verb primary auxiliary ہے جس کا ذکر ہم ابھی کر چکے ہیں first function میں primary auxiliary اور یہ secondary auxiliary have یہ کیا کر رہا ہے یہ ان دونوں کو link کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں آگیا نام linking verb جس اوپر پڑھئے گا مل جائے گا detail میں مائیکل سوان میں بھی موجود ہے linking لنکنگ verb لنکنگ verb is just linking this verb and this verb دونوں کو آپس میں لنک کر رہا ہے یہ linking verb ہے اس کے اور کوئی other function نہیں ہے اس کو میننگ بھی نہیں میننگ یہاں سے نکلیں گے یہ نے show کیا future کو اس نے show کیا perfect کو اس نے کسی چیز کو show نہیں کیا سے window کو link کیا another example from another sentence اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی چلو یہ تو future perfect کی بات تھی اب ہم بات کرتے ہیں future continuous کی اچھا میں نے کہا future continuous کی بات کی جی future continuous sentence کا ایک sentence بنا تھی جی آپ نے کہ بڑا آسان ہے sir he will eating an apple he will eating an apple آپ نے کہ sir کافی ہے will نے show کیا future کو اور eating that is the fourth form of verb show کر رہا ہے continuous کو tense تو complete ہے ٹھیک نا اور اس طرح سے future continuous بن گیا لیکن آپ نے کہ sentence تو incomplete ہے کیوں shallow will کے ساتھ کون سی form آتی ہے first اب یہاں تو first form آرہی ہے جو champion دو گی بتا رہے ہیں کہ جناب یہ first form plus ing ہے blunder کر رہے کیوں اگر اب بھی آپ اسے first form مانتے ہیں تو کیا یہ infinite ہے جی نہیں continuous is a definite situation this is not an indefinite situation یہ term use کر نا ایک blunder ہے mistake بھی نہیں ہے blunder ہے first form plus ing کیوں کہ رہے ہیں اگر یہ اب بھی first form ہے تو will کے ساتھ first form تو آرہی ہے پھر کچھ ایٹ کرتے ہیں بیچ میں پوری grammar کا ستیہ نہ سویاتا غلط terminology کبھی use نہ کریں دیکھ first form plus ing نہیں ہے اس کا انگریز نے الگ سے نام رکھا بھائی یہ present participle form ہے first form indefinite ہوتی ہے infinite form ہے یہ infinite نہیں ہے definite ہے تو ہم کہیں گے present participle form اور اپنی help کے لیے ہم اپنی آسانی کے لیے ہم اس first form نہیں آ رہی ہے first form آ رہی ہے کیا کریں اس situation میں پھسے ہوئے یہ نہیں آسکتا یہ نہیں لگ سکتا کیا کریں بیچ میں کچھ چاہیے اب یہاں کیا چاہیے بھائی تو یاد رکھئے fourth form of verb can be used with all these verbs be was be was ka plural verb be present cases is r m یہ first form ہے یہ second form ہے third form will shall کے ساتھ کون form آتی ہے first ہمیں جو بھی چاہیے کون سی form ہونی چاہیے first یعنی یہ اب ان میں سے present کو show کرتا ہے is r m اگر میں is r m یہ use کر دوں گا تو sentence غلط کیوں ہو جائے گا کیونکہ at a time future بھی ہو present بھی ہو یہ possible نہیں تو میں کہتا بھی جو ہے infinite form ہے infinite اس کے present cases یہ ہیں تو infinite اگر میں یہاں پر بھی use کر دوں تو نہ یہ present ہوگا نہ پاس نہ future time وہ ہی رہے future situation وہ ہی رہے گی continuous لیکن اس بھی کیا یہ والا کام کر دیا بھی نے لنک کر دیا اگر دیکھیں ول کے ساتھ first form آتی ہے first form آرہی ہے اور بھی کے ساتھ fourth form آتی ہے اور وہ آرہی ہے لنک کر دیا یہ بھی کیا ہے linking verb ہے remember linking verb اب یہ تین verb ہے یہ primary auxiliary which is showing the aspect of time that is future this is linking verb which just creating a link between these two verbs and this is principal verb that is showing an action so this is also called an action verb تو جناب یہ linking verb ہو گیا اب ہم چلتے ہیں third kind of helping verb ki طرف that is mode of action اب جلدی لی کرتے mode of action بڑے آسان سی بات ہے میں پہلے سیمٹنس سی لکھ دوں اس کے بعد explain کرتا ہوں دیکھئے گا اگر میں کہوں you go there you go there you go there and you go there اب اگر غور کریں تو یہ چار sentences نہیں ہے ایک ہی سی چار مرتبہ لکھا ہے سپوس میں اگر یہاں پر should لگا دوں تو you go there اب کیا ہو گیا you should go there تو یہاں پر جو mode of action ہے یہ mode کا لفظ ہے نا اصل میں پرانی بکس میں اگر رین ان مارٹن میں آپ دیکھیں گے تو یہ moods کے نام سے پورا chapter ہے لیکن نئی books میں modes کے نام سے اب mood کا مطلب آپ جانتے ہیں massage ہر action کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے تو you should go there should نے show کیا ہے کہ یہ advice ہے کیا ہے advice mode of action لیکن اگر میں یہاں پر should کی جگہ should must you must go there تو اب یہ advice نہیں ہے اب یہ obligatory ہے یعنی لازم قرار دے دیا آپ نے لازم ہے you must go there تو وہاں لازم جاؤ اور یہاں کہہ رہے ہے تمہیں وہاں جانا چاہیے چاہیے means تمہاری مرضی ہے جاؤ یا نہیں جاؤ لیکن میری طرف سے advice ہے اور you must go there means تمہیں وہاں جانا ہے جانا پڑے گا لازم ہے it means لازم قرار دے رہے obligatory اور اگر میں کہا ہوں you can can go there تو یہ can ability mode of action کو شو کر رہا ہے ability یعنی you are able to go there تمہا جا سکتے ہو سکت بتائی جا رہی ہے اور یہاں پر you may go there تو یہ possibility بہن یہاں لکھ دیتا ہوں possibility کو شو کر رہا ہے کہ اپنے بھی ہو سکتا ہے تم وہاں جاؤ یا permission کو بھی you may go there اجازت دی رہا ہوں کہ جاؤ تو یہ advice obligatory ability possibility permission these all are different modes of action اور moves of action یہ جو mode of action ہے اس کو شو کرنے والا word کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے model words model it is not model model word model verbs جو ہیں یا model auxiliary کیا کہلاتے ہیں کیا کام کرتے ہیں different modes کو شو کرتے ہیں اور یہ کون کون سے ہوتے ہیں میں لکھ رہا ہوں یہ ہوتے ہیں اور نہیں ہوتے کوئی shall will should would can could may might must ought to کچھ اور بھی ہوتے ہیں لیکن فیلحال اتنے کافی ہیں اور ان سب کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ فرس فرم آتی ہے کیونکہ یہ سب indefinite ہوتے ہیں اچھا جی یہ ہم نے تین فنکشن کر لیا اب اگر میں ری وی کر ہوں تو بی جی فائی اور بی جی six کو کمپائل کر کے ایک definition بنا رہا رہا ہوں verb what is a verb verb is a word which can show any action as a main verb any state of being as a be verb or verb to be aspect of time like present past future as a thinking verb and show any mode of action as model auxiliary یہ پانچ functions ملا کر verb کی definition منتی ہے thank you very much lecture رہا لمبا ہو گیا ہے لیکن بات مکمل کرنا ضرور ہی انشاءاللہ next lecture میں بی جی 7 میں میں adverbs کی بات کروں گا اور پھر میں prepositions conjunctions اور interjections کی thank you very much appreciate کرنے کا بہت بہت شکریہ subscribe کیجئے like کیجئے اور lectures کو regularly دیکھتے جائیے sequence wise تاکہ آپ کا فائدہ ہو